ہلو ہمیں человека مجھے ہ ہمیں میں منور ایک بتانی سوال کا ہے ہائرت اور میں مجھے ہمارے م色bajی بہترینی جب میں اپنے پرکہ twins مانور میں بالکل потреб Hi tom اس 각 تن میں بہت ہی امیزنگ ہیکس لے کر آئی ہوں آپ سبھی کے لیے سچالیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی کو پتہ ہے تھنڈ آتے ہیں اور سبھی کے ساتھ ایک کامن پرابلم ہوتی ہے سبھی کے ساتھ سے آئے وہ بڑے ہو بچے ہو تینیجرز ہو بوائز ہو گرلز ہو کٹس ہو کوئی بھی ہو سب کے ساتھ ایک کامن پرابلم ہوتی ہے کہ سکنڈ رائی ہونے لگتی ہے بہت زیادہ تو اس کے لیے آپ سکنڈ رائی نہ ہو اس کے لیے آپ ایک جھر پر حاک تیار کرتے ہیں کوئی موشریزر کوئی سن سکنڈ کچھ بھی نہیں لگانا ہے ایک یہ چیز لگانا ہے جیسے آپ کے سکنڈ ملائم ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو آلیو اوئل لینا ہے اور آلیو اوئل نہیں ہے تو آپ اس کے زیادہ پر آپ سرسوں کا تیل بھی لے فکتے ہیں اوئل کو ایک چھوٹے سے بوڈل میں آپ رکھ لیجئے اور اسے آپ اپنے واتھ روم میں رکھ دیجئے جب بھی آپ نہانے کے لیے جائیں تو لاسٹ میں نہا لینے کے بعد لاسٹ میں آپ اس اوئل کا پورے بوڈی پر لگا لیجئے اگر تین ایزر ہے تو آپ لگا لیجئے اور اگر بچی کو نہا رہے ہیں تو آپ اس وقت آپ کی اس کو آپ لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد کا پیناڑے اس سے آپ کی پورے دیم تک کہ آپ کے سکن سکن سموث اور ملائم ہو رہے گی اوکے ہک نمبر 2 ہک نمبر 2 ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی سکن کے دنوں میں جو ہوتے ہیں خاص کر کے سکول سوری لیٹر جتنے بھی سامان ہوتے ہیں یونی فارم سوری لیٹر وہ جلدی ملتے نہیں ہیں کیونکہ سکن میں اتنے سارے کپڑے ہو جاتے ہیں اولین ہوگے ڈیلی جیار ہوگے ہیں سکول و یونی فارم ہوگے یہ سب ملتے نہیں ہیں جلدے تو اس طب چیزوں میں چھوٹے چھوٹے جو سامان ہوتے ہیں سوکس، گلپ، ٹائز، بیلٹ یہ سب وغیرہ نہیں ملتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک کچھ بھی نہیں کرنا ایک بہت سمپل اور سیدھا کا ایک hack ہے اس کے لئے آپ لے سکتے ہیں ایک ہائنگنگ وال کپڑے کا بنا ہوا جس میں الگ پاکٹ بنے ہوتے ہیں کئی پارٹ میں تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک پارٹ میں رکھ سکتے ہیں گلپ کو ایک پارٹ میں رکھ سکتے ہیں سوکس، ایک پارٹ میں رکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کیسے میں چھوٹے چھوٹے سامان وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس لئے آپ کو ٹائم پر مل جائے اوکی hack no.3 hack no.3 یہ ہے ابھی تھند کے موسم بہت زیادہ نہیں آئے ہیں لیکن پھر بھی ماننگ میں کیا ہوتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں تو تھند لگتی ہے ابھی تو سوٹر پہن نہیں سکتے ہیں صبح میں تھند لگتی ہے اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ inner wear شروع پہنائیے بچوں کو لکس کو جی کے جو inner wear آتے ہیں اپ وہ پہنائیے زیادہ نہ موٹے ہوتے ہیں نہ پتلے ہوتے ہیں وہ میڈیم میں ہوتے ہیں آپ ایک بچوں کو خاص کر کے یہ شروع پہنائیے کیونکہ انہیں سادھی جو کام ہونے کی سیزن چینج ہوتے ہیں اس کو ہونے سے جیادہ ڈر رہتی ہے تو inner wear کو شروع کیری کریں نمبر پور ہے نمبر پور ہے یہ ہے کہ تھن کے موسم آتے ہیں ساتھ میں اپنے ساتھ سردی زکام فیور یہ سب لے کر آتے ہیں جس کو آپ کو ایک چھٹ پٹ امیزنی ہیکس آپ کو بتانے جارے ہیں جسے سردی زکام فیور س ساتھ شوو ہو جائیں اس کے لئے آپ کو تیار کرنا اس کے لئے آپ کو کڑا تیار کرنا اس کے لئے آپ کو چاہیے یعنی ڈال دی جی snatch ٹی پاٹ مین ڈال دی جی بجو بٹن مین ڈال دی جی اس میں ڈال ہو لئے تر ہاں کالی مرت اور اسے آپ پوری طرح اسے آپ بوائل کر دیجئے اچھی طرح سے بوائل کر دیجئے جب ایک کپ ہو جائے تو آپ اسے چھان کر کے اور اسے پلا سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے شہر ڈال کر کے اس میں پلا سکتے ہیں بچے ایزلی پی جائیں گے کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگی پینے میں سکتے ہیں تو میٹھا بھی لگے گا اور کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی حق نمبر فائپ سکول کٹس ہو یا فیٹ ٹینیزر ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سیزن میں جو لیکس ہوتے وہ بہت زیادہ تھنڈ رہتے ہیں تو جو عام دینوں میں آپ لوگ جو ساکس یوز کرتے ہیں وہ ساکس کو تھنڈ کے دینوں میں بلکل بھی یوس نہ کریں آپ کو یونیفرم آپ کی بچوں کی یونیفرم ہے اس یونیفرم کے کلر کے ہی آپ اولین کے ساکس کو کیری کریں اوکے اولین ساکس is the most important in winter اوکے اس چیزیں آپ کو تھوڑی تھوڑی یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں جو آپ کو خیال رکھنی چاہیے آپ کے بچوں کی سیٹی کے لیے آپ کے بچے کی ہیلتھ کے لیے تو آپ اولین ساکس کا استعمال کریں اور ان ساکس سے آپ کے بچے کی پیٹ بہت زیادہ تھنڈ نہیں رہیں گے گھر میں رہیں گے اور بچے ایزلی اس سے پہن بھی لیتے ہیں آکے نمبر سکس اگر آپ کو سردی جو کام آپ کے بچے کے ہو رہی ہے یا آپ کو ہو رہی ہے یا پھر ٹینیزر سے ان کسی کو بھی اگر سردی جو کام ہو رہے ہیں اور کارا پینا نہیں چاہتے ہیں دعوی کھانا نہیں چاہتے چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ایک چھوٹا سا ہیکس میں بتا رہی ہوں آپ کو اسے فالو کرنا ہے آپ کو کچھ لینے ہیں لہشن کی کلیاں اب اس محافظ کی طرح چھل لیں چھوٹی چھوٹا سٹری کٹھ لیجیے اسے اور تھوڑی اسی ری G تیل لیجئے اور سرسو کا تیل لیجئے اور اس سرسو کا تیل میں لہسون کی جو کلیاں آپ نے کٹی ہے اسے ڈال کر کے اچھے سے اسے پکا لیجئے جب تک کہ وہ براؤنش نہ ہو جائے لہسون کی جو کلیاں ہے اپنے جو ڈالا ہے وہ براؤنش نہ ہو جائے تب تک آپ اسے چلاتے رہی اور اسے پکاتے رہ جائے براؤن ہو جائے تب اسے ہٹا لیجئے اور کوئی برتن میں اسے ڈال دیجئے تھنڈ ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے جب وہ تھنڈا ہو جائے تو اسے کوئی ڈبے میں رکھ لیجئے اور اسے روج جب تک آپ کو سردی ہے جو کام ہے تو اس اس وقت تک آپ کو رات میں اپنے ہاتھوں کے اور پیروں کے تلوے میں اسے رب کرنا ہے جا پھر آپ کے بچے کو تو آپ اپنے بچے کو کر سکتے ہیں رب کرنا پانچ سے دس منٹ رب کیجئے اسے مسائل دیجئے اور اگر آپ کے ٹینیزر سے ہیں بڑے ہیں آپ کو خود ہیں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ اسے پوری اچھی طریقہ سے پانچ سے دس منٹ رب کیجئے اور پوری طرح چھو ہو جائے گی ایک دم پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی بینہ کوئی کارا پیے بینہ کوئی دوا کھائے بہت ہی افیکٹیف فارمولا ہے جارو ٹرائے کیجئے گا اور ہاں ایک بات کا دھیان رکھے گا کہ جب یہ چیز آپ استعمال کر رہے ہیں یہ اوئل تو آپ فین کا ڈیوز نہ کرے فین نہ چلائے روم میں آکے گوڈٹ چلیے نکس اینڈی لاسٹ ٹھنڈ ہو گئی ہے اس سیزن میں اوکے اور سویٹر پہنے نہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں اور سویٹر پہنے سے تھوڑا بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو آپ سویٹر پہنیے پر تھوڑے سے یونیک طریقے سے پہنیے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے یونیفرم کے کلر کے ہائنیک لے لیجیے ٹھیک ہے ہائنیک سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گلے بھی گرمہت رہتی ہے اور آپ کے پورے باڈی بھی گرمہت دیتی ہے آپ اندر سے ہائنیک پہن لیجیے اور اوپر سے یونیفرم اگر شٹ ہے تو آپ سٹ کو کیری کر لیجیے اس سے آپ کو فیسنے بل بھی دیکھیں گے اور آپ کو تھنکی بھی محسوس نہیں ہوگی تو یہ تو تھے میرے سیون ہیکس فور سکول کیڈز آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ لوگ اس میں سے کون کون سا ہیکس کو یوز کر چکے ہیں اور اگر نہیں کیا ہے تو یوز ضرور کریے گا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کے ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپ ڈیٹنگ ویڈیو کے لئے بیل آگے